بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ فسٹیئر بائیلوجی چیپٹر نمبر ہے آپ لوگوں کا سیکس کینگڈم مونیڈا پروکریوٹس ٹھیک ہے تو پروکریوٹس کا مطلب ہوتا ہے پرو مینز بی فور اور کریونز مین جن کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے تو جن کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروکریوٹس کہتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو یور سمارٹ سکلیبس سمارٹ سکلیبس کے اکارڈنگ بیٹا جو آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر سیکس ہے آج ہم نے نیو سٹارٹ کیا تو اس میں کینگڈم پروکریوٹس کی انٹرڈکشن آپ نے نہیں پڑنا ڈسکوری آف بیکٹیریا نہیں پڑنا اکرنس آف بیکٹیریا نہیں پڑنا تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سٹرکچر آف بیکٹیریا سے تو شروع کرتے ہیں سٹرکچر آف بیکٹیریا سے بیکٹیریا ہے سیل ممبرین سائٹو پلازم رائیبوسوم اینڈ کرومٹین دیکھیں یہ میں نے آپ کو بنایئے ڈائیگرام یہ ہمارے پاس کیا ہے سیل ممبرین ہے یہ اس کے اندر سائٹو پلازم ہے اور یہ باہر جو ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے سیل وال ہوتی ہے اور اندر اس کے رائیبوسوم موجود ہیں موسٹ آف بیکٹیریا ہیو سیل وال کچھ ہیسے بیکٹیریاں ہیں جن کی کیا ہوتی ہے سیل وال ہوتی ہے تو سیل وال کا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہ پلانٹ سیل میں ہوتی ہے انیمل سیل میں نہیں ہوتی کرومٹین سے مراد یہ ہے کہ جو کرومٹین مٹیریل ہیں لائک کروموسوم وغیرہ ہیں کیونکہ یہ پروکریورٹ سے ان کے در نیوکلیس نہیں ہے تو ان کا جو کرومٹین مٹیریل ہے وہ کہاں ہوگا اس سائٹو پلازم کے اندر ہوگا تو یہ جو سیل وال ہے it gives shape of the cell سیل کو کیا کرتی ہے بیکٹیریاں سیل کو شیپ دیتی ہے تو سم بیکٹیریاں have special structure like capsules سلائم، فلیجیلا، پلی، فمبری اور گرانیولز کہ کچھ ایسے structure خاص قسم کے بیکٹیریاں ہوتے ہیں جن کا کیا ہوتا ہے خاص structure ہوتا ہے capsules like like this سلائم ہوتا ہے فلیجیلا، thread like structure ہوتا ہے پلی، finger like protection ہوتی ہے فمبری یہ بھی ایک embryo like structure ہوتا ہے اور گرانیولز تو یہ ان کا سارا structure ہوتا ہے اس کو آگے فردر ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تو سائز کے بات کرتے ہیں تو 0.1 سے 600 مائکرو میٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے according to یہ کیسے ہیں یہ سائز چھو ہوتا ہے اور very in shape مختلف ہوتا ہے in different bacteria اور their size is 0.12 کتنا ہے 600 یہ very ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے 0.1 سے لے کر 600 مائکرو میٹر تک جاتا ہے the smallest bacteria smallest bacteria جو ہیں ہمارے پاس اسے کہا ہے the smallest bacteria like some members of the mycoplasma mycoplasma are 100 to 200 nanometer یہ مائکرو میٹر تے اور یہ کیا ہیں nanometer equal to largest virus pox virus آپ کو بتائیں virus کا سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے as compared to bacteria ٹھیک ہے تو جو largest virus پاکس وائرس ہمارے پاس جو کہ smallpox کاز کرتا تھا تو اس کا سائز جو ہے 100 سے 200 nanometer تک تھا تو mycoplasma جو سب سے چھوٹا بیکٹیریا ہے وہ اس کے برابر ہے esterichia coli اس کو عام طور پر e coli بولتے ہیں esterichia coli تھوڑا مشکل بولنا ہوتا ہے بچوں کے لیے تو bacillus bacillus ہو گئے یہ سارے ان کی ٹائپس ہیں average in size 1.1 سے 1.5 micrometer تک ٹھیک ہے white ہوتے ہیں اور یہ 2.0 سے 2.6 0 تک long ہوتے ہیں اس کے بعد some spirotus ہیں some time reads 500 micrometer کے 500 micrometer تک پہنچاتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا size 0.1 سے 600 micrometer تک جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ staphylocococcus cocai ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے staphylocococcus ٹھیک ہے تو 0.75 to 1.25 micrometer ہوتے ہیں ان diameter ان کا سار کولر ہوتا ہے تو a huge bacterium is discovered in intestine of sturgeon fish ٹھیک ہے بہت بڑا بیکٹیریا بیکٹیریا کی بہت بڑی قسم جو ہے sturgeon fish کے اندر sturgeon fish بول نا ہے اس کے اندر discover کی گئی ہے اس کی intestine کے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے acanthros acanthros nigrophuscus nigrophuscus یہ acanthros nigrophuscus یہ plant ہے یہ کانٹی دار plant ہے اور یہ sturgeon fish یہ شارک کی مچھلی ہے اور acanthros یہ بھی کانٹی دار plant ہوتا ہے اور یہ plant اس نے کہا کہ اس طرح کا بیکٹیریا discovered جیسے کانٹی دار plant کے جیسے بیکٹیریا اس بیکٹیریا کو کہہ ایفلو فیسکم ایفلو فیسکم فیش لیونی فیش لیسونی یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے بیکٹیریا کا ایفلو فیسکم فیش لیسونی یہ بیکٹیریا کی ایک قسم ہے جو کے بیکٹیریا ہیں جو کہ 600 بیکٹیریا ہیں تو ہم نے پڑا تھا کہ 600 تک جاتے ہیں تو جو سب سے لارج بیکٹیریا ہیں وہ کون سے ہیں ایفلو فیسکم پیش لیسونی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا نیم صحیح ہو گیا تو یہ لارج بیکٹیریا ہیں چھوٹے سے ہائیفن کی طرح ہیں کچھ ہائیفن ہیں ان میں سم بیکٹیریا ان لارج تین دا آوری یوکریوٹ سیل کے کچھ ہیں جو یوکریوٹ سیل کے ہیں ان سے بھی کیا ہوتے ہیں لارج ہوتے ہیں تو یہ ان کا کیا تھا سائز تھا اب ہم شیپ کی بات کرتے ہیں تو شیپ آف بیکٹیریا بیکٹیریا کلاسیفار آف شیپ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں اس کو شیپ کی بیس پہ جو ہی کلاسیفائ کیا دا چاہے ان کی شیپ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں کوکائی بیسیلائی سپائیرل ٹھیک ہے تو اس کو کس بیس پہ کیا گیا شیپ کی بیس پہ کیا گیا موسٹ آف دیم آر کونسٹ ہوتی ہے سیمپل سی سم بیکٹیری سیلز آر پیلومورفک ہوتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹرائی گوم ہوتے ہیں تکون کی طرح کچھ شیثید ہوتے ہیں سٹارک سٹارک ہوتی 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 شیثید ان کے باہر ایک آؤٹر کورنگ ہوگی کچھ ہوتے ہیں سکیور ہوتے ہیں پتہ ہیں آپ کو سکیور وکس کو کہتے ہیں سپینڈل دھاگا نما ساکتے ہوتی ہیں کچھ لابی ہوتے ہیں مڑے ہوئے اور کچھ فیلامی بیکٹیری ہوتے ہیں تو یہ ساری شیپ ہیں بیکٹیری کی ٹرائی گوم ہیں شیثید ہیں سکیور ہیں سپینڈل ہیں فیلامی ہیں تو ان میں سے جو مین ٹری شیپ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کوکائی تو کوکائی جو ہوتے ہیں there are سفائریکل آوول بیکٹیری سفائریکل یعنی آوول انڈی کی بیلزوی شیپ کے ہوتے ہیں ان کی جو آرینجمنٹ ہوتی ہے وہ پلین آف دوین کی بیس پہ آرینجمنٹ کی جاتی ہے تو آرینجمنٹ آو آرینجمنٹ آو پلین آف ڈوین کے ڈوائٹ کرنا ان کو کتنے حصوں میں ڈوائٹ کیا جاتا ہے ان کا پلین چاہتا ہے پلین ٹھیک ہے اس کے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیفلو کوکس سٹیفلو کوکس اس کی چار ٹائپس ہیں تو دیفلو کوکس کو دیکھتے ہیں ایک پلین میں ہوتی ہے ان کوکائی اکر ان پیرز کے یعنی پیرز میں ہوتا ہے بس یہ ایک ہے یوں ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے پیرز میں یہ دونوں آپ کو نظر آرہ رہے ہیں ڈیفلو کوکس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سٹرے کوکس سٹرے کوکس دی آلسو ان ون پلین ان کی arrangement جو ہے وہ بھی ون پلین میں ہے بٹ لانگ چین arrangement یہ لمبے ہیں یوں ہیں ٹھیک ہے ون پلین پہ ہیں اور ان کی کیا ہے لمبے arrangement ہے نیکس پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں جی تو نیکس اس کی ٹائپ میں سے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے کوکائی تو کوکائی کی ٹائپ ہم نے کون سی پڑی ہیں ڈیبلو کوکس پڑے تھے اور سٹرپٹو کوکس پڑے تھے اب اس میں ٹیٹرارڈ سرسینہ اور سٹیفلو کوکس مزید آ جاتے ہیں ہمار پاس تو سب سے پہلے ہمار پاس کیا ہے ٹیٹرارڈ ہے دڑوی این ٹیٹرارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ون ڈوی این آف اکرز ان ٹو پلانس اٹ ویل بی پرڈیوز اٹ ٹیٹرارڈ ارینجمنٹ کے ٹو پلانس میں ہو نا تو پہلے تو ہم ون پلان پر پر پڑ رہے تھے ٹھیک نا ون پلان پر ہمار پاس ڈیپلو کوکس بنا تھا اور سیدھے ہی تھے لیکن یہاں پر کیا ہے ہمار پاس ٹو پلان میں تو پیٹرارڈ 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 ہوں گے دیکھیں ایک ہمار پاس کوکائی ہوتا تھا ایک پلان میں ہوتا تھے دیون ہوتے تھے پیٹرارڈ تھے پلان میں ہو تو سرسینہ اس کیو بنا ٹھیک ہے اب یہ پلان میں ہو گئی دیکھیں ایک پلان میں تھی ہمار پاس یہ تھے ٹو پلان میں ہو ٹو ہو جائیں گے اس میں کیو بلائک سکتر جیسے آپ کیو بنا صحیح ہو گیا اس کے بااد ہمار پاس آتے ہیں سٹیفلو کوکس وہ جو تھے وہ سٹیفلو کوکس تھے اور یہ کیا ہیں سٹیفلو کوکس ہیں رینڈم طور پر رینڈم کیا ہوتا ہے بے تردیب سے ٹھیک ہے سٹیفلو کوکس تو کوکائی irregularly arrange ہو جاتے ہیں تو ان کے arrangement ہوتی ہے irregular ہوتی ہے تو like cluster of گریپ گریپ کا جیسے گچھا ہوتا ہے وہ irregular manner میں پڑھا ہوتا ہے تو same like this example ہم نے اس نے دی ہے دیفلو کوکس ہوتے ہیں پی سائلٹ کر دیں اس کو کیا پڑھ نمونیا پڑھ لیں نمونائی ٹھیک ہے نمونائی ہوتے ہیں سٹیفلو کوکس ایریس 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 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سارے یہ دیکھیں یہ like cluster of the grapes گریپس کی طرح ہمارے پاس کیا ہیں سٹیفلو کوکس ہیں تو یہ ساری ٹائپس کس کی تھیں ہمارے پاس یہ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے کوکائی تو کوکائی کی ساری ٹائپس تھی اب ہم نے جو پڑھنا ہے بیسلائی پڑھنا ہے تو بیسلائی میں کیا ہے دیکھتے ہیں بیسلائی کو سب سے پہلے یہ دیکھیں بیسلائی بیسلائی کیا ہوتے ہیں روڈ شیپ ہوتے ہیں سنگل سیلز ہوتے ہیں بیسلائی آر روڈ شیپ بیکٹیریم بیسل سنگل سیل ہوتے ہیں there are following arrangement of بیسلائی بیسلائی کیا ہوتی ہے سٹیپ رو سٹیپ روڈ بیسلائی چین آر بیسلائی ہوتے ہیں سیدھے یہ دیکھیں یہ سٹیپ روڈ بیسلائی ہے اس کے بارد دیپلو بیسلائی دیپلو بیسلائی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے دیکھیں پیرز میں جیسے ہم نے سٹیپ رو کوکس تھے اس طرح سے ہم ان کو کیا کریں گے سٹیپ رو بیسلائی کہلائیں جب دو پیرز میں آج دیکھیں یہ پیرز میں ہمارے پاس کیا ہیں دیپلو بیسلائی ہیں یہ سیمپل بیسلس ہیں اور دو پیرز میں آگئے دیپلو بیسلائی ہوگئے اور یہ پوری لائن بن چین میں آگئے یہ چین کی فارم میں ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں سٹیپٹو بیسلائی ہیں سیم لائک جیسے سٹیپٹو کوکس تھے تو ان کی اگزامپل ہمیں دی ہوئی ہے اگزامپل آف بیسلس اس کو ای بولتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بیسلس اس سٹیوبلرز سٹیوبلرز کہتے ہیں اس کے علاوہ سوڈو مناس پی سائلنٹ ہیں سوڈو مناس یہ بیسلائی کی اگزامپل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سپائرل سپائرل شیپ بیکٹیریا اور سپائرل کولائیڈ ہوتے ہیں سپائرل شیپ کیا ہے سپائرل کولائیڈ بیکٹیوریا ہیں تو اس میں ہمارے پاس تھوڈ ٹائپ سب سے پہلے سپائرل سپائرل اس کے بعد کیا ہے سپائرل شیپ یہ دیکھیں کومہ ہے جیسے کومہ دوسرا کومہ تریسرا کومہ یہ کومہ شیپ ہیں کومہ لگا لگا جیسے ان کو بڑھایا جا تو کومہ شیپ ہوتے سپائرل جو ہوتے ہیں یہ ریجر سپائرل یعنی یہ جیسے سپری ہوتا سپری سپری ہوتے سپائرل چیوٹ ہوتے ہیں یہ تھین ہوتے یہ اس کے اوپزیٹ ہیں یہ تھک ہیں یہ تھین ہیں وہ ریجر ہیں اور یہ کیا ہیں یہ فلیکسیبل ہیں تو فلیکسیبل کیا ہوتے لچکدار ہوتے ریجر ہوتے ہارڈ سخت ہوتے تو یہ بھی سپائرل ہوں گے اس کے بعد اس کی اگزامپل ہمیں بتائی ہیں اگزامپل آف دا سپائرل بیکٹیریا وائبرو سب سے پہلے ویبرو یا وائبرو اس کے بعد ہائپو جو ہے مائکروبیم تو یہ اس کی اگزامپل ہیں ہائپو مائکروبیم اور وائبرو تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریپیار کرنا ہے یہ ہمارے پاس بیکٹیریا تھا اور اس میں ہم نے شیپ آف بیکٹیریا پڑی ہے اس میں لانگ کسٹن کوئی خاص آرائز نہیں ہوتا لیکن یہ شارٹ میں شیپ آف بیکٹیریا میں سے مختلف شیپ کو پوچھ لیتے ہوتے ہیں کون سی شیپ ٹیٹرارڈ پہ سرسینہ پہ 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 لیتے ہوتے ہیں کسٹن آسکتا ہے اس میں سے تو اگزامپل بھی پوچھ لیتے ہیں تو جو آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے اس میں آپ نے شیپ آف بیکٹیریا رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب سارا اس کو اچھی طرح سے پیپیر کرنا ہے رائٹ اوکی اللہ حافظ